ہیلو دوستو آج میں آپ کو تلسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تلسی اس کی امپورٹنس کیا ہے کیسے لگاتے ہیں کیوں اس کا اتنی پوچھ ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے فائدے کیا ہیں آئیروید میں کیا امپورٹنس ہے اس کی وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے بتا دوں تلسی دو طرح کی ہوتی ہے شیامہ تلسی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہلکی بلیکش اور لکشمی تلسی جو کی گرین رہی ہوتی ہے دو طرح کی تلسی اور ہندوستان میں تو گھر گھر میں لگائی جاتی ہے اس کی اپنے مہتو ہیں پوجہوں میں استعمال ہوتی ہے اور شدی کا روپ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ساؤت ایسٹ ایشن کنٹریز میں بھی تلسی کا بہت اپیوگ ہوتا ہے اس کو ہولی بیسل کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کو اوسیمم سینکٹم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور تلسی ہر طرح سے اپیوگی ہے اس کو پتے کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کے تیل کا بھی اپیوگ ہوتا ہے اور اس کا کئی بار نیم اور ہلدی کے ساتھ اور انے جڑی بوٹیوں ساتھ مکس کر کے بہت ہی اپیوگی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے ساتھی ساتھ بہت ساری کریم اور لوشن جو کی سوندر پرسادن میں کام آتے ہیں اس میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور گھر میں تو اس کا پورانک مہت تو ہے ہی ہندو میں کوئی بھی پوجہ بینہ تلسی کے تو پوری ہوتی ہی نہیں گھر میں رکھنے سے اس سے تو انسیٹس بھی دور رہتے ہیں اور واتابان شد رہتا ہے توچہ کے لئے فائدے مند ہے ڈینگو کے لئے فائدہ اپیوگ اس کا ڈینگو کے علاج میں کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ اس کا کاڑا بنا کر پی سکتے ہیں جو کی کف اور خانسیاں بہت فائدے مند ہیں دلسی کے اپیوگ سے ہمارے شریع کی پرتیدودھت چھمتا بھی بڑھتی ہے اس سے الرجی دور ہوتی ہے انٹی الرجک ہے انٹی بائیٹک ہے اور اس کا اپیوگ دانتوں اور مسرونوں کے لئے بھی فائدے مند ہے ہائی بی پی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہائی بی پی کنٹرول میں فائدے مند ہے ٹی بی اور ڈینگو کے علاج میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دلسی کو لگانا بہت ہی آسان ہے گھر میں کسی گملے میں اس کو آپ گیلی مٹی میں لگا سکتے ہیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں پر دھوپ بھی آتی ہے دھوپ اور نمی کے ساتھ تلسی بہت آسانی سے بڑھتی اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اگر آپ تلسی کو کالی مرچ ادرک الائچی ملٹی اس کے ساتھ ملا کے کالا بنا کے پیتے ہیں تو کف اور گلے میں بہت زیادہ آرام پہچاتی ہے بہت ہی اپیوگی دوا ہے اور ایروید میں تو اس کا وشیش مہتو ہے یہ ہی نہیں تلسی سانس کے روگیوں کے لئے بھی بہت مہتو پور ہے اس کے استعمال سے استما میں بہت کیور ہوتا ہے اس کا استما کے اثر پڑتا ہے اس کا اپیوگ جرور کرنا چاہیے اس کو کیسے بھی کھا سکتے ہیں آپ پتیاں لیجئے اور چبا کر کھا جائیے بہت اچھا ہے آپ چائے بنا کر پیجئے اس میں ڈال کر پیجئے کارا بنا کر پیجئے ورنہ توچہ کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ محاسوں پہ لگاتے ہیں اگر اس کو ملا کے حلدی میں تو وہاں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے توچہ زیادہ کلیر ہوتی ہے آپ کا پیورٹی بڑھتی ہے جو باڈی سے پیورٹی اس کو دور کرتی ہے ہر طرح سے لابکاری ہے اور بہت ہی مہت ہو ہے اس کا ہندووں میں تو خاص طور سے گھروں میں لگائی جاتی ہے آنگن کے بیچوں بیچ جہاں پر سورہ اور جل تلسی میں دینا اور اکثر تلسی سے ریلیٹڈ بہت ساری کفدانتیاں ہیں جس کو فالو کرنے میں کبھی کہا جاتا ہے کہ تلسی پہ آپ اتنے بار یہ فالو کر لیجئے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو ہندووں میں اس کی کافی مانتا ہے اور پوزہ بھی جاتا ہے تلسی ہونے سے گھر میں آپ کے لاب ہی لاب اب چاہے وہ آپ کا دھارمک روپ سے ہو یا آئیرویدک روپ سے سواستہ روپ سے کسی بھی روپ سے دیکھ لیجئے تلسی لگانا بہت ہی آسان اس کو مینٹین کرنا اس سے بھی آسان اور اس کے رہنے سے جیسے میں نے پہلا بھی بتایا انسیکٹس وغیرہ نہیں آتے ہیں آپ کی ایمیونٹی بڑھتی ہے آپ کا سسٹم زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اسٹریس بھی کم ہوتا ہے یہ ساری باتیں بہت ہی آپ کو لاب پہنچانے والی ہیں تو اس کو اپنے گھر میں ضرور لگائیے تلسی لگانے کے لاب ہی لاب ہیں اپیوک کیجئے اور یہ جانکاری سب ہی میں باتھئے اچھی چیز ہے ساتھی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کو نئی نئی جانکاری دے سکوں نئی نئی باتیں بتا سکوں پہل آئیکن دبائیئے تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکیں اور شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے آپ کو آن تک ویڈیو دیکھنے لئے بہت بہت دھنیواد اور ایک بات اور دوستو میرے ویڈیو میں صرف آپ کو آپ کو کسی پٹیکلر وشائے پر جانکاری نہیں بلکہ بہت ساری جانکاری ملے گی کبھی آپ کو سواستہ سے ملے گی کبھی ٹیکنالوجی سے ملے گی کبھی فلمیں کبھی سپورٹس آپ کہہ سکتے ہیں یہ آل ان ون چینل ہے آپ کو جو کچھ ہے یہ فلمیں منورنجن گیان نیوز ٹیکنالوجی عدیات سب کچھ ملے گا آپ اس لئے پریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ایک بار پھر اند تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے واد تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو تل اینڈ آپ سبی کا دن شوب ہو have a nice day ببائے دھنے واد جائے ہند جائے بھارت